کیٹ بری بانڈ ویٹا کے بارے میں کون نہیں جانتا اکثر ہمارے گھروں میں یہ مل ہی جاتا ہے بانڈ ویٹا کو ہیلڈرنگ مانا جاتا ہے اور بچوں کو دھود میں ملا کر دیا جاتا ہے لیکن ان دنوں بانڈ ویٹا کو لے کر کافی ویواد شروع ہو گیا ہے سوشل میاب پر وائرل ایک منٹ کے ایک ویڈیو نے اس کے ہیلتھ انگریڈینٹس اور ہیلتھ بینیفٹ پر کافی سوال کھڑے کر دیئے ہیں سوشل میڈا پر خود کو سرٹیفائیڈ ہیلتھ کوج بتانے والے ریونتھ ہیم سنگھ کا نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں انہوں نے کیٹ بری بانڈ ویٹا کے سگر لیول اور ہیلتھ بینیفٹس پر سوال اٹھائے تھے ہیمنتھ سنگھ کا نے ویڈیو میں دعویٰ کیا تھا کہ بانڈ ویٹا کے سگر لیول کافی زیادہ ہے اور ان کا ٹیک لائن تیاری جیت کی نہیں بلکہ تیاری ڈائیابیٹیز کی ہونا چاہیے انہوں نے بتایا کہ بانڈ ویٹا میں کوکو سولیڈز نام کا ایک انگریڈینٹس ہے جس سے کینسر ہو سکتا ہے ہیمنتھ سنگھ کا کی یہ ویڈیو تیجی سے وائرل ہوئی اور کیٹ بری نے انفلیوینجر کو کانونی نوٹیز بھیج دیا اس کے بعد ویڈیو کو سبھی پلیٹ فارم سے ہٹا لیا گیا اور انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا اس ویڈیو کے لیے کیٹ بری سے معافی مانگتا ہوں میری کسی کمپنی کو بدنام کرنے کی منصہ نہیں تھی نہ ہی میں کوٹ کیس میں پڑھنا چاہتا ہوں بانڈ ویٹا پر بنائی گئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کمپنی نے بھی اپنے پکس میں سوسل میڈیا پر ایک پوش شیئر کر کے بتایا کہ بانڈ ویٹا کو سترہ سالوں سے گرہاکو کا پیار مل رہا ہے بانڈ ویٹا کو پوری طرح سائنٹیفک اور دیش میں فوڈ کو لے کر بنے کانون کے حساب سے بنایا گیا ہے جو ٹیسٹی کے ساتھ ہیلڈی بھی ہوتا ہے مونڈے لیج انڈیا نے کہا ان کے بانڈ ویٹا میں پرتیک 20 گرام کی ماترہ میں 7.5 گرام چینی ہوتی ہے جو لگ بگ ڈیڑ چمچ ہوتی ہے یہ بچوں کے لیے چینی کی روجانہ کھانے کی سیما سے بہت کم ہے تتھا دیش کے نیامک دیشہ نردیشوں کے انوصار ہے اور بانڈ ویٹا میں ویٹامین اے سی ڈی آئرن جھینک کوپر اور سیلینیمیم نیوٹریئنس ہوتے ہیں جو ایمیونٹی بڑھانے کا کام کرتے ہیں بانڈ بیٹا ایک پرفیکٹ ہیلڈ رنگ ہے یا نہیں اس پر آپ کے کیا ویچار ہے یہ ضرور شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو انتک دیکھنے کے لیے دل سے دھنیواد جائے ہن